میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور کیسا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ انوار و تجلیات کا مرکز تھا سبحان اللہ بے شک جمالِ الہی کا مظہر تھا آپ اندازہ لگیں کہ خود قرآنِ پاک میں چہرہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا سبحان اللہ وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا ماشاء مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا وَالدُّحَا یعنی چاشت کے وقت کی قسم یہاں وَالدُّحَا سے مراد مفسرین نے جو بیان کی ہے بعض نے فرمایا کہ اس چاشت کے وقت سے اشارہ ہے نورِ جمالِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح قرآنِ پاک میں ایک اور جگہ پر ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْحِكَ فِي السَّمَا اے محبوب ہم آپ کا بار بار اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ بعض اوقات جب حاجت ہوتی ہے کسی چیز کی تو انسان جو ہے وہ چہرہ اٹھاتا ہے یا چہرہ ادھر در جو ہے وہ گھوماتا ہے تو اس سے اس کی حاجت جو ہے وہ زہر ہوتی ہے آپ اندازہ کریں کہ ربِ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا ہے فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا آپ کے دل میں جو خیش ہے اور اس کا چہرے مبارک سے گویا کہ اظہار ہو رہا ہے کہ بیت المقدس سے قابہ شریف کو قبلہ بنا دیا جائے تو ہم ان قریب آپ کو اس قابہ شریف کی طرف پھیر دیں گے جو آپ قبلہ چاہتے ہیں اس کو ہم قبلہ بنا دیں گے تو اس سے بھی چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اس کی یعنی کمال معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے چہرہ مبارک کا ذکر فرمایا ہے اگر احادیث پاک میں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا دشمن بھی دیکھتے تو یہ کہتے کہ یہ جوٹھوں کا چہرہ نہیں اللہ اکبر اور اپنے جب تعریف بیان کرتے تو حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور چودویں کا چاند چمک رہا تھا تو میں ایک طرف چاند کو دیکھتا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبہ کو دیکھتا آپ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا پھر چہرے کو دیکھتا میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے صحابہ سے پوچھا گیا بے شک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کا نور کیسا تھا کیا وہ تلوار کی طرح چمکدار تھا تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں وہ تلوار کی طرح چمکدار نہیں تھا بلکہ وہ چاند کی طرح چمکدار تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ چہرے مبارک کا جب ذکر ہوتا ہے چہرے مبارک میں تو بہت ساری چیزیں ہیں یعنی عبر مبارک ہیں ہونٹ مبارک ہیں دندان مبارک ہیں لیکن خاص جب حسن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لے تو ایک شورہ ہو گیا مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ مدینہ پاک میں تشریف لے آئے ہیں کیونکہ پہلے سے جو انسار صحابہ تھے انہوں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جا کر دیکھوں تو سہی کہ یہ شخصیت کون ہے فرمایا کہ لوگوں کا جھمگٹا تھا تو میں نے سب سے پہلے جب میری نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبارک چہرے پر پڑی تو میرے دل نے اسی وقت گوائی دی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں یہ اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو گویا کہ یہ چہرے سے ظاہر ہے ان کے چہرے ممبارک ہی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ واقعی سچے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک آپ کی سچائی آپ کے چہرے کی دمک یہ جب لوگ دیتے ہیں حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب لوگ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے ممبارک کی طرف پہلی دفعہ نظر کرتے ہیں تو ان کے اوپر سرکار کا ایک روب اور دب دبا قائم ہو جاتا ہے اور اگر پہلے سے جاننے والے ہوتے تو جب سرکار کے چہرے کو دیکھتے تو سرکار سے محبت اور زیادہ ہو جائے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ